چلو ادھرے تھوڑی چلو کمو موڑو کنے سال دے چلا دے ہی گیا چار سال دے ہی گیا اون جادہ ہوئی ہے پورا چکر کٹ رہا ہے کمو ایک کوئی دے دو بین دے ہوئی نا ایک کوئی دے چار بین دے ہوئی تو ادھر تک چلو چھاؤ رام گنے پیڑ سامنے دکھو پیڑ تو نہیں ہو آدھی ہو نہیں نہیں چلو چلو بھرجش چلا دی کنوں کن بھرجش چلا دی کنوں کن بھرچش چلا دی کنوں کن بھئیو بھوڑا موڑو گوڑے کٹھے کرنے کوشش موڑو موڑو سدھے کرو آ کرو دعا بھی موڑو دنو سدھے کرو ٹھیک ہے بیٹھئے اٹھنے کوشش کرو اٹھو شاہباش بہت 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 دیکھو سامنے جو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پرسیپشن کی بات ہے جیسے ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے عام پرسیپشن بن چکی تھی کی جو فریکچر ہے وہ پھنجاب میں جا کے جوڑتا ہے جوڑ جو ہیں وہ تو جمہوں میں بدلے ہی نہیں جا سکتے تو وہ پرسیپشن ہم چینچ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے اور ایسے کیسز کامیاب طریقے سے ہو رہے ہیں یہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے اور میں یہاں یہی ابھاری ہوں اپنے پردھان منتری نرندر موڈی جی کا جنہوں نے عائشمان بھارت جیسی یو جنہیں کیونکہ اگر یہ یو جنہیں نہیں ہوتی تو میں ساول سنگھ سے پیشنٹس کا علاج کر ہی نہیں پاتا تو آپ کو امید تھی کہ آپ اپنے پیروں پہ پھر کھڑے ہو پائیں گے آپ کی مطلب جو کنڈیشن تھی آپ کی نہیں نا میں بالکل مید چھوڑ بیٹھا تھا میں بالکل نہیں چل سکوں گا بالکل نہیں چل سکوں گا یہ موڈی صاحب نے جو سمان کاٹ بنایا ہے انہوں نے بہت بھلا کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے ایک سینئر ڈاکٹر نے بقاس پادا انہوں نے ہمارا علاج کیا ہمارا یہ مو میں کوئی سینئی نے بھی لاج نہیں کیا ہے ہم بہت اس حسپٹل میں گیا رام رام جی سناتر دھرم کی جائے ابھی جو ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں ایک پیشنٹ جن کی نی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے اور بڑا نامکن سا کام تھا جو جمموں میں پوسیبل ہوا ہے ایک جو وہ نریٹیو بنایا جاتا ہے کہ بھئی بونز کے لیے جوائنٹس ریپلیسمنٹ کے لیے آپ کو جموں سے باہر ہی جانا ہے تو وہ ایک نریٹیو کو ختم کیا ہے ڈاکٹر وکاس پادا جی نے جو ان سے آج میں آپ کو ملواؤں گا ڈاکٹر وکاس پادا جی سے ہم کئی بار باتچیت کر چکے ہیں آپ اس سمیے نارائنا ہسپٹل میں ہیں اور ایک سینئر دکٹر ہیں جو کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری کرتے ہیں اور ان پیشنٹس جو یہ پیشنٹ تھے رام نگر کے ان کی بھی نی ریپلیسمنٹ انہوں نے ہی کی ہے اور ایک impossible سا کام اور شاید ایسی سرجری فرسٹ ٹائم ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے جموں کے اندر ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا سپیشلی اس پیشنٹ کے بارے میں اور کیا یہ فرسٹ ٹائم ایسی سرجری یہاں پر ہو پائی ہے اور جو ایک لوگوں میں ایک نریٹیو بنایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ ریپلیسمنٹس جو ہیں یہاں پر نہیں ہو سکتی ہیں آپ کو باہر ہی جانا پڑے گا آپ کا سب سے بہلے دھنیواد آشیش جی یہاں آنے کے لیے اور میں ایسی سرجریز جو جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجریز نارہینہ ہسپیل کٹرہ میں نے دو ہزار سترہ میں جوائن کیا تھا تو سنس جب سے جوائن کیا تب سے روٹینلی کر رہے ہیں لیکن کچھ کیسز ہوتے ہیں جو کی کمپلیکس کیسز ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں کمپلیکس نی ریپلیسمنٹ سیمپل والی تو ہر جگہ ہماری کومنلی ہوتی ہیں ایسے بڑے ریئرلی کیسز آتے ہیں جیسے یہ پیشنٹ تھے جو ساول سنگھ جی کی بات کر رہے ہیں ہم نے رامنگر سے ہیں یہ سکسٹی تھری ایئرز اولڈ پیشنٹ ہیں اور پچھلے لگ بگ دس بارہ سال سے ان کو یہ پرابلم چل رہی تھی اور گھٹنا جب گھس جاتا ہے بہت زیادہ اور اس میں جب کھوکلا پناہ جاتا ہے تو ٹیڑا پناہنا شروع ہو جاتا ہے تو آج جیسے آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ٹیڑے ہو گئے تھے گھٹنیں اور دونوں گھٹنیں انوالڈ تھے اور ان کی جو جو ڈیفارمٹی تھی بڑی پیکیولیر اس کو ہم بولتے ہیں وینڈ سویپ ڈیفارمٹی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک گھٹنا اندر کی طرف مڑا ہوا ہے ایک گھٹنا باہر کی طرف مڑا ہوا ہے تو یہ کیسز کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک تو پوری سرجیکل پریسیزن چاہیے آپ کی سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے سرجیکل سکلز اور دوسرا اس میں کے بار ہمیں سپیشل ایمپلانٹس کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تیسرا اس میں جو خیم بری بلو رسک سرجری ہے کیونکہ اس میں اتنا ٹیڑا پن ہے کہ کوئی آپ کی بلڈ ویسلز ساتھ میں ہو سکتے ہیں ان کو ڈیمیج ہو سکتا ہے دیورنگ سرجری اتنا رسکی کام ہے اور یا نرو ڈیمیج ہو سکتا ہے تو یہ ایک میں کیسے تو ہائی رسک سرجری تھی روٹینلی ایسی سرجریز نہیں ہوتی اور آپ دیکھتے ہوں گے جیسے آپ بڑے بڑے بورڈز دیکھتے ہیں یا پرائیوٹ ہسپیڈلز کے پنجاب کے ہسپیڈلز کے خاص کر کے پرٹیکولر میں نام نہیں لوں گا کہ وہ اس طرح کے پوسٹرز لگاتے ہیں کہ اتنی ٹیڑی ٹانگیں آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد یہی آپریشن کرتے ہیں وہ جو کمپلیکس پرائیمری کمپلیکس نی ریپلیسمنٹ سرجری یہی کر کے ہم ان اتنی ٹیڑی ٹانگوں کو جس میں پیشنٹ چار قدم نہیں ڈھنگ سے چل پا تھا سو اب بلکل سیدھا ہو کے چلتا ہے اور وہی سرجری ہم نے کی یہ میرے پاس جولائی مہینے میں آئے تھے کافی ہتاش نراش ایک گریب بیکگراؤنڈ کے پیشنٹ ہیں خرچہ یہ کر نہیں سکتے تھے تو میرے پاس آئے کہ میں ساری امید چلنے کی چھوڑ چکا ہوں اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیونکہ کافی جگہ یہ گھوم کے آئے تھے ان کو کافی خرچہ بھی بتایا گیا تھا اور یہ بھی بتایا جا چکا تھا کہ اس کا علاج جمعوں میں possible نہیں ہے اور اگر جمعوں میں possible ہے تو باہر کے ڈاکٹر کو بلا کے یہ کرنا پڑے گا یہ ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا تھا اور ایسی چیزیں ایسے نہیں کہ ہم کھوکھلے دعوے کر رہے ہیں ہم یہ کر کے بتا رہے ہیں جیسے آپ نے آپ کو پیشنٹ نے کنٹیکٹ کیا اور اپنی سٹوری بتائی اور آپ میرے پاس آکے اس کا ڈیٹیلز ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ آپ کے مادیم سے دور دور تک جائے گا اور ان کا علاج ایسے ہو پایا تو یہ وہی کہوں گا impossible چیز ہے آپ کبھی سوچتے دس سال پہلے کیا ایسا ہو سکتا تھا تو impossible تھا تو وہی کہتے ہیں مدی ہے تو ممکن ہے تو یہ چیزیں پروو کر رہی ہیں کہ ناممکن چیزیں ممکن ہو رہی ہیں ہماری جو ہسپیٹل کی ایڈمینسٹریشن ایل جی ایڈمینسٹریشن اور شرائن بورڈ نے اس کو لاغو کیا ہے ہمارے جو تریشری کیا ہسپیٹل بہت اچھا ہسپیٹل نائنہ ہسپیٹل کٹ رہا جس میں سارا انفرسٹرکچر اور فیسیلٹیز ہیں جس میں میں اتنا جوکھیم بھرا کیس کر پایا اور میری ساری ٹیم جو انیسیزیا کی ٹیم فیزیو تھرپی کی ٹیم باقی سپیشلسٹ جو انس میں انہوں نے یوگ دان دیا میں انہوں کا ابھار پرکٹ کرنا جاتا ہوں کہ یہ ٹیم ورک تھا تو اور مجھے ان کے ہی جو کابلیت ہے اس پہ میں مجھے وشواس آتا ہے تو میں ایسے کیسز کو لیتا ہوں اور ہینڈل کر پاتا ہوں اور آپ کو پھر یاد دلاؤں گا کہ ایک سو انیس ورش کے یکتی کی بھی ہم نے یہیں پہ سرجری کی جو ایک ورلڈ ریکارڈ تھا ایک سو چار سال کی ماتا کی ہپ سرجری کی تھی وہ بھی ایک سو سات سال تک اچھے سے چلے پھرے تو ایسی چیزیں ہم یہاں کر رہے ہیں جو روٹین میں جو ہو رہی ہیں وہ تو ہو رہی ہیں دیکن ایسی چیزیں جو سوچنا بھی مشکل ہیں ویسی بھی ماتا ویشن دیوی کے چرنوں میں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں اور ان کی ساکشات قریبہ ہے کہ یہ ہسپیٹل میں ایسی طرح کے علاج بار بار ہو رہے ہیں تو میں وہی ماتا کا عشیرواد ہی اس کو مانتا ہوں اور ہم لوگوں کا عشیرواد اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے روٹین میں یہاں کا ڈاکٹر سانہ افسائے لوں یہیں پہ میری پڑھائی ہوئی ہے یہیں میں نے کام کیا ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم کسی سے کام نہیں اگر نارینا ہسپیٹل جیسا فیسلٹیز والا ہسپیٹل آیا تو میں اپنا ٹیلنٹ دکھا پایا یہاں اس لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ایسی فیسلٹیز ہمیں ملتی نہیں کام کرنے کے لیے بھی کام کرنے کے لیے ہمیں ملے تو ہم کسی سے کام نہیں ہیں یہ ہم نے پروف کیا ہے اور ہمارا اتحاس رہا ہے دوگروں کا کہ ایمپوسیبل چیزیں ہم کرتے ہیں اور وہ ہم آگے کر رہے ہیں بالکل صحیح کا ڈاٹ صاحب نے اور میں یہ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ ایک تو اپنے دماغ سے وہ وہم باہر نکالی ہے کہ ہڈیوں کے علاج کے لیے آپ کو پنجاب ہی جانا پڑے گا ہمارے یہاں پر سب چیزیں پوسیبل اور دوسرا بات مہنگا علاج تو مہنگا علاج کا سب سے بڑا جو ادھارن ہے وہ ڈاٹ صاحب نے دیا ہے اور جو پیشنٹ جن سے ہم بات کر رہے تھے اتنی بڑی سرجری جس کے لیے ان کو کہا تھا کہ آپ کے پانچ دس لاکھ روپے لگیں گے جمہو سے باہر جا کر وہی جمہو میں آئشمان کارڈ میں فری ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے پر دھار منتری جی کا بھی دھنیواد کروں گا اور شرائن بورڈ کا بھی دھنیواد کروں گا جنہوں نے یہ آئشمان بھارت کو انکارپریٹ کر دیا ہے اس میں نرائنا ہسپٹل میں ان کا لوگوں کے کارڈ جو ہے وہاں پر چلیں گے تو دھنیواد ڈاٹ صاحب آپ نے اپنا قیمتی سمیں دیا ہے ان کا بہت دھنیواد جی بلکل اور ڈاٹ صاحب ہمارے جمہو کے ہی ہیں بلکل بسولی کے اور کچھ دن پہلے نے پنجاب سے سمانت بھی کیا گیا تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جمہو کے ڈاکٹر کو پنجاب اگر سمانت کر رہا ہے اس کا مطلب پنجاب کو بھی پتا چل گیا ہے کہ جمہو میں بھی وہ اب پیشنٹس کے علاج ہونا شروع ہو چکے جس کے لئے لوگ پنجاب میں جاتے تھے دھنیواد رام رام سلامتہ رمکی جائے